موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و تحفہ یائی مدد والیسا نیوز بلٹن سے جواد و سینوان حاضر خدمت ہے سب سے پہلے ہیڈ لائنز قائد ملت جعفریا آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کل بہشن جاتب کو دہشتگرد اور جاسوس تسلیم کیے جانے کے باوجود ویانہ کنونشن کی چھتری فرام کرنے پر افسوس کا اظہار کیا ہے والیسا نیوز کراچی بیرو آفیس کا افتتاح خادم حرم حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام لائس کشوان کے دست مبارک سے کر دیا گیا ہے اسیر فکہ جعفریا بزرگ ازادار تحریک نفاذ فکہ جعفریا تحصیل گجرخان کے صدر باوہ سید عباس علی شاہ طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے مرہوم آخری سانسوں تک مرکز مکتب تشیع علی مسجد سے عملی طور پر منسلک رہے بلادت با سعادت امام حشتم حضرت علی بن موسیٰ رضا کی مناسبت سے نو تا گیارہ زیکاد ملگیر آیام زامن عقیدت و احترام کے ساتھ منائے گئے تحریک نفاذ فکہ جعفریا صوبائی کانسل پنجاب کے صدر علامہ سید حسین مقدسی نے نو منتخب صوبائی کابینہ کا اعلان کر دیا ہے خبریں تفصیل کے ساتھ قائد ملت جعفریا آغا سید حامد علی شاہ موسفی نے کل بھوشن یادب کو دہشت گرد اور جاسوس تسلیم کیے جانے کے باوجود ویانہ کنونشن کی چھتری فراہم کرنے پر افسوس کا اظہار کیا ہے آغا حامد موسفی نے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کو شلجم سے مٹی جھاڑنے کے مترادف کرا دیتے ہوئے کہا کہ عالمی عداروں کے گھناؤنے کردار سے دہشت گردی کو بڑھاوا مل رہا ہے تحریک نفاذ فکہ جعفریا پنجاب کے صدر کی سرکردری میں از عداروں سے قائد ملت جعفریا آغا سید حامد علی شاہ موسفی کے خطاب کی تفصیل جانتے ہیں جدیر کاسبی کی ریپورٹ میں سپریم شیعہ علماء بورٹ کے بھوشن کے اس میں شلجموں سے مٹی جھاڑی عالمی عدارے دہشت گردی کے بڑھاوے کا سبب ہیں عالمی عامن کے ٹھیک ادار ادارے طاقتور دہشت گردوں کو ریلیف دیتے رہے تو دنیا سے عامن ناپید ہو جائے گا عالمی عدالت کو بھارت کی درخواست سماعت ہی نہیں کرنی چاہیئے تھی کل بھوشن کو دہشت گرد اور جاسوس تسلیم کرنے کے باوجود ویانہ کنونشن کی چھتری فراہم کرنا مظلوم انسانوں کی کوئی پرواہ نہیں کی انہوں نے کہا کہ بریت مسترد کرنے کے عالمی عدالت کے فیصلے سے اتنا واضح ہو گیا کہ کل بھوشن بھارت کا حاضر سروس دہشت گرد تھا حکومت تاخیر نہ کرے اور بھارتی دہشت گردی کو سلامتی کانسل اور اقوام متحدہ میں اٹھائے کیونکہ بھارت ہمیشہ پاکستان کے خلاف ناکردہ گناہوں کے الزام میں واویلہ کرتا رہا اور فیٹی ایف سمیت ہر فورم پر دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر پاکستان کو دہشت گرد قرار دلوانے کی سازش کرتا رہا ان خیالات کا اظہار انہوں نے تحریک نفاظ فقہ جعفری پنجاب کے صدر علامہ حسین مقدسی کی سرکردگی میں عزداروں کے وفد سے خطاب کرتے ہوئے کیا آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ بھارت نے افغانستان میں امریکہ کے پالتو دہشت گردوں کا خوب استعمال کیا اور پاکستان کا چپا چپا خون سے رنگین کر دیا بھارت کلبوشن نیٹوک کے ذریعے بھی ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتا تھا اور دہشت گردی کے ساتھ ساتھ ایران سے تعلقات بھی ختم کروانا چاہتا تھا اس نے کلبوشن کو چابہار کے ذریعے پاکستان داخل کیا تھا لیکن دونوں برادر ممالک نے سنجیدگی اور دانشمندی سے یہ سازش ناکام بنا دی ہمارے حکمران بھارتی جاسوسوں کو خیر سگالی کے تحت چھوڑتے رہے پاکستان کو بھارت سے خیر سگالی کا جواب ہمیشہ گالی سے ملتا رہا کلبوشن کے معاملے میں کوتاہی یا خیر سگالی دکھائی گئی تو قوم ماف نہیں کرے گی بھارتی پائلٹ ابھی نندن کی رہائی اور کرتار پورا رہداری پاکستان کی خیر سگالی کی تازہ ترین مثالیں ہیں آغا سید حامد علی شاہ موسی نے کہا کہ عالمی ادارے اگر انسانیت کو دہشتگردی سے نجات دلانا چاہتے ہیں تو انہیں اپنا منافقانہ رویہ ترک کرنا ہوگا ولادت باسعادت امام حشتم حضرت علی بن موسیٰ رضا کی مناسبت سے نو تا گیارہ زیقات ملگیر آیام زامن عقیدت احترام کے ساتھ منائے گئے مساجد و امام بارگاؤں اور دینی داروں میں محفل ملاد کا انحقاد دربارِ عالیہ سخی شاہ پیارہ چوڑ ہڑپال عزا خانہ ماسومائکم راولپنڈی جبکہ ام البنین وی ایف کے زیرہ تمام جامعہ مرتضی اسلامباد امام بارگاؤں بیت الحسین چیچا وطنی اور دینہ زلاجہلم محفل ملاد کا انحقاد مزید تفصیل جانتے ہیں قاسم الحسینی کی اس رپورٹ میں قائد ملت جعفریہ آغاز سید حامد علی شاہ موسیٰ کے اعلان مطابق امام حشتم حضرت علی ابن موسیٰ الرزا علیہ السلام کے یوم ولادت کی مناسبت سے ملگیر ایام زامن عقیدت اور احترام کے ساتھ منائے گئے اس موقع پر راولپنڈی سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں قسموں اور دہاتوں کی مساجد امام بارگاؤں اور دینی اداروں میں محفل میلاد کا انحقاد کیا گیا جن میں موالیان نبی علی نے بڑی تعداد میں شرکت کی علمائے کرام زاکرین وائزین نے عصوہ امام زامن پر روشنی ڈالتے ہوئے اس کی عملی پیروی کو دنیا و آخرت میں کامیابی اور سرخوروئی اور ان کے دامن سے وابستگی کو عبدی نجات کی زمانت قرار دیا حیت طلبہ اسلامیہ کے زیر احتمام عذا خانہ معصوم قوم راولپنڈی میں محفل امام زامن سے خطاب کرتے ہوئے علامہ سید کمر حیدر زہدی نے کہا کہ حضرت امام زامن علی ابن موسیٰ الرزا نے دنیا علم و عرفان اور عالم شرف و فضل اور زہد و تقویٰ کو زینت و افتخار بخشا انہوں نے کہا کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے دین و شریعت کی تبلیغ و ترویج کے سلسلے میں سنہرے اور گہرے اثرات ورسہ میں چھوڑے تقریب سے سید وجیح الحسن قاظمی، قوسر زیدی، مولانا محمد علی حیدری، سائب علی جعفری حسن رضا کیانی، احمد قاظم شیراز، جون علی مشدی، غلام جعفر حیدری، محسن رضا محسنی نے خطاب کیا جشن کے اختتام پر ولادت پرنور کا کیک کٹا گیا اس موقع پر وطن عزیز پاکستان کی سلامتی استحکام عالم اسلام کی سربلندی اور پاک فوج کے آپریشن رد الفساد کی جلد کامیابی کے لیے دعائیں کی گئیں انجمن سجادیہ کے ذریع اتمام علی مسجد سیٹلی ٹاؤن میں جشن امام زامن کے خصوصی تقریب منقض ہوئی جس سے دیگر مقررین کے علاوہ مفتی باسم عباس ظاہری، احمد قاظم شیراز میسم عباس میسمی، اصد عباس قاظمی نے خطاب کیا جبکہ سید کوثر زیدی نے منظوم گلہائے عقیدت پیش کیے اس موقع پر قصیدہ خانی بھی کی گئی راول پینڈی میں ایام زامن کی مرکزی تقریب دربارِ آلیہ سخی شاہ پیارہ قاظمی المشدی چوڑ ہرپال میں ماتمی سنگت سخی شاہ پیارہ کے ذریع احتمام منقض ہوئی جس کی صدارت سجادہ نشین بابا سید قاسم علی شاہ قاظمی نے کی جبکہ سید فرزند علی شاہ قاظمی، سید محسن عباس قاظمی، سردار تاج محمد خان اور مرزا غلام کمبر مہمانان خصوصی تھے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے امام جمع والجماعت جامع مسجد شاہ پیارہ علامہ سید مطلوب حسین تکی نے کہا کہ حضرت امام رضا علیہ السلام عظیم ترین مبلغ دین و شریعت تھے جنہوں نے دنیا بشریعت کو زینت و افتخار بخشا آج بھی آپ کی تعلیمات کی پیروی کر کے دنیا کو امن کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے جشن کی تقریب سے زاکر کامران عباس بیئے، شائر نوید عباس نوید زاکر غلام عباس رتن زاکر رائے علی عمران زاکر سید صغیر حسین قازمی نے بھی خطاب کیا اس موقع پر جشن ولادت امام کا کیک کٹا گیا اور خصوصی دعائیں کی گئیں ام البنین وی ایف سکینہ جنریشن گرلز گائیڈ اور انجمن دختران اسلام کے زیر احتمام ملک کے مختلف حصوں میں ایام زامن کی محافل کا انعقاد کیا گیا مرکزی امام بارگاہ جامعہ المرتضی جی نائن فور اسلام آباد میں محفل ملاد سے خداب کرتے ہوئے خطیبہ سیدہ زینب علویہ نے کہا کہ خانوادہ محمد و آل محمد کے عظیم افراد نے دین و شریعت اعلیٰ اقدار کے تحفظ اعلیٰ کلمت الحق احکام قرآنیوں اور شاعر اسلامی کی پاسداری کی انہوں نے اسوائے امام زامن کو دنیا و آخرت میں کامیابی اور سرفرازی کا بہترین وسیلہ قرار دیا محفل سے زاکرہ فروہ صادقی اور دیگر زاکرات نے بھی خطاب کیا امام بارگاہ بیت الحسین چیچہ وطنی میں محفل ملاد منقض کی گئی جس سے خطیبہ رباب فاطمہ زاکرہ فوزیہ بطول نے خطاب کیا اور فضائل امام زامن بیان کیے اس موقع پر جشن کا خصوصی کے کٹا گیا اور دعائیں کی گئیں دینہ زلہ جہلم میں بھی ام البنین و ایف کے ذریع احتمام محفل ملاد کا انعقاد کیا گیا جس سے میسز اوساف حیدر نکوی زاکرہ زوریت فاطمہ کرن نکوی اور ثانیہ بطول نے خطاب کیا اس موقع پر نیاز امام رضا علیہ السلام کا احتمام کیا گیا تھا تحریک نفاظ فقہ جعفریا صوبائی کانسل پنجاب کے صدر علامہ سید حسین مقدسی نے نو منتخب صوبائی کابینہ کا اعلان کر دیا ہے عراقی نے کابینہ کا پاکیزہ اہداف کے حصول کے لیے جدوجہد تیز کرنے اور قائد ملت جعفریا آغا سید حامد علی شاہ مصفی کے ہر حکم پر لبائک کہنے کے عظم کا اعادہ مزید تفصیل جانتے ہیں جان مشتی کی اس رپورٹ میں صوبائی صدر تحریک نفاظ فقہ جعفریا پنجاب علامہ سید حسین مقدسی کی جانب سے صوبائی کابینہ کی تشکیل نو کا اعلان کر دیا گیا اعلان کے مطابق علامہ آغا ابو الحسن سرحدی سینئر نائب صدر سید زفر عباس نکوی نائب صدر ماسٹر فیض احمد نائب صدر انجینئر سید باکر علی نکوی جنرل سیکٹری علامہ منور عباس علوی ایڈیشنر جنرل سیکٹری سید حسن کازمی سیکٹری ازاداری علامہ زیغم عباس ترمزی جوائنٹ سیکٹری ڈاکٹر رفاقت علی شمسی معاون جوائنٹ سیکٹری سید ناصر کازمی سیکٹری اطلاعات اور سید کمر عباس موسوی کو رابطہ سیکٹری کے عوضے پر تائنات کیا گیا اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے سبائی کابینہ کے ممران کا کہنا تھا کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حمد علی شاہ موسوی کی قیادت اس پر اشعب دور میں ملت کے لیے نعمت عظمہ کی حیثیت رکھتی ہے جنہوں نے اپنی زندگی قومی حقوق اور ملت کی عزت و وقار کے تحفظ کے لیے وقف کر رکھی ہے اس موقع پر اراکین کابینہ نے اس اہد کا اعادہ کیا کہ مشنے ولاو عذا کے لیے قائد ملت جعفریہ آغا سید حمد علی شاہ موسوی کے ہر حکم پر لبیہ کہتے ہوئے کسی بھی قربانی سے در ایک نہیں کیا جائے گا ولیسر نیوز کراچی بیرو آفیس کا افتتاہ خادم حرم حضرت عبالفضل عباس علیہ السلام لائس کشوان کے دست مبارک سے کر دیا گیا ہے ولیسر نیوز کراچی بیرو آفیس کراچی کی افتتائی تقریب میں معروف شخصیات کی شرکت تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں ولیسر نیوز کراچی بیرو کا افتتاہ کر دیا گیا افتتاہ ان دنوں پاکستان کی دورے پہ آئے ہوئے خادم حرم حضرت عبالفضل عباس علمدار کربرہ مولا عزت ماب جناب لائس کشوان نے کیا عزت ماب لائس کشوان کا اصل نام لائس ہے جبکہ کشوان ان کا خاندانی امتیاز ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا خاندان گزشتہ ساڑھے تین سو سال سے مولا عباس کے حرم کے گیٹ نمبر دو پر ظاہرین کے جوتے سنبھالنے کی جوٹی کرتا چلا آ رہا ہے اس مناسبت سے ان کے قبیلے کی پیچان ہی مولا عبالفضل عباس کے ظاہرین کی نالین برداری کی وجہ سے کشوان کے نام سے ہو گئی ہے لائس کشوان کا کہنا ہے کہ ازاداروں کی خدمت ہمارے لئے عظیم سعادت اور نجات کی زمانت ہے کراچی ڈیفنس میں ولسر نیوز کے بیرو آفیس کا افتتاہ بھی ان کے مبارک ہاتھوں سے ہوا افتتاہ کے موقع پر جناب لائس کشوان نے ولسر نیوز کی کامیابی کے لئے دعا کی اور ولسر نیوز کی پوری ٹیم کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا ولسر نیوز بیرو آفیس کراچی کی افتتاہی تقریب میں معروف ازادار سید حسن امام رزوی ٹین اف جے سندھ کے نائف صدر سید رزا رزوی ایڈیشنل سیکٹری جنرل ملک مزر عباس سماجی و کاروباری سکشید سید تہا رزوی اور دیگر شخصیات موجود تھیں بیورو چیف ولسر نیوز امار یاسی نے جناب لائس کشوان کو ولسر نیوز کی سرگرمیوں پر بریفنگ دی اور آمد پر شکریہ ادا کیا اسیر فقہ جعفریہ بزرگ ازادار تحریک نفاظ فقہ جعفریہ تحصیل گجرخان کے صدر بابا سید عباس علی شاہ طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے مرہوم آخری سانسوں تک مرکز مکتب تشیع علی مسجد سے عملی طور پر منسلک رہے مرہوم کے بارے میں مزید جانتے ہیں علا حیدر کی اس ریپورٹ میں اسیر فقہ جعفریہ بزرگ ازادار ازادی جمہوریت کنیڈر کارکن تحریک نفاظ فقہ جعفریہ تحصیل گجرخان کے صدر بابا سید عباس علی شاہ طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے مرہوم سید احتشام عباس سید مظاہر عباس وقی حیدر سید قلب عباس محمد علی عباس کے والد اور سابق صدر مختار اسو پاکستان سید اسرار نکوی کے مامو مختار اسو پاکستان کے نگران کونسل کروکن تاشف نکوی کے نانا بزرگوار تھے ان کی نماز جنازہ ان کی قائم کردہ علی مسجد و امام بارگا جاگیر علی اکبر دولتالہ میں قائد ملت جعفریہ آغاز سید حمد علی شاہ موسوی کے نمائندہ خصوصی علامہ محسن علی حمدانی کی اقتدام ادا کی گئی جس میں پنجاب بھر سے عزاداروں بانیان مجالس زاکرین علماء کرام ماتمی سالاروں مذہبی سماجی سیاسی شخصیات اور مختلف مقاطب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی بعد ازام مرہوم کون کی ابائی قبرستان میں سپوردخاق کر دیا گیا اپنے تازیتی پیغام میں قائد ملت جعفریہ آغاز سید حمد علی شاہ موسوی نے کہا کہ سید عباس علی شاہ انتہائی بے باک اور دلیر شخصیت کے مالک تھے عزاداری امام علی مقام ان کا اڑنا بچھونا تھا مرہوم مرکز مکتب تشیع علی مسجد ستا دم مرگ عملی طور پر منسلک رہے انیس سو چوراسی میں عزاداری کی بحالی کے عباس علی شاہ نے نقابل فراموش جمع مردی کا مظاہرہ کیا اور بدترین پولس تشدد برداشت کرنے کے باوجود باب الحوائج حضرت عباس علمدار کے علم کو سر بلند رکھا اور ماتمی جلوس کو امام بارگاہ قصر امام موسیٰ قاظم تک پہنچا کر دم لیا اور مرشاللہ حکومت عزاداری کے جلوس کو روکنے میں ناکام ہو گئی حقائے موسوی نے ان کے درجات کی بلندی اور سوگوار خاندان کے لیے صبر جمیل کی دعا کرتے ہوئے کہا کہ خداوند عالم مرہوم کو جوارِ آئیمہِ عدا میں عالی مقام اور مرہوم کی اولاد کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق برامت فرمائے یاد رہے کہ عباس علی شاہ علاقے کی سیاست میں ایک نمائی مقام رکھتے تھے تحریک بحالی جمہوریت میں بھی انہوں نے گران قدر خدمات سر انجام دیں گجرخان کی سیاست کے اہم فرد ہونے کے باوجود عباس علی شاہ روحانی بزرگ سخی حیدر بہادر مشہدی کے مزار کی جاروب کشی کو اپنے لیے عزاز سمجھتے تھے ولاو عزاز لبریز اپنے انمول عقیدے اور مرکز مکتب تشیع علی مسجد سے عباس علی شاہ کی والیہانہ محبت ہمیشہ یادگار رہے گی اہم قومی ملکی اور بینل اقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ہماری چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پر ورسہ ڈیوز کو فالو کیجئے اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ مولانے کے پاس